بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیے محمد فواد ملک اور سرنٹس آج ہم نے پریویس آرٹیکل کا ہی نیکس پورشن کرنا ہے پریویس آرٹیکل میں ہم نے نیوٹن کی ازمشن دیکھی تھی جس میں اس نے سپیڈ آف ساؤنڈ ان ائر کے لیے پروسیجر ڈسکرائب کیا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فائنل ریزلٹ میں ایرر سکسٹین پرسنٹ جنریٹ ہوا ہے اسی کو لیپ لیس نے کریک کیا تھا اس نے کیا کریکشن کی تھی آئیے دیکھتے ہیں جی سٹودینٹس ہم یہاں پہ ایک لونگی چوڈنل ویو بنا لیتے ہیں اور اس کے کوریسپونڈنگ لیپ لیس نے جو ازمشن لی تھی اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو لونگی چوڈنل ویو میں ہمیں پتا ہے آلٹرنیٹ کمپریشنز اور ریئر فیکشنز ہوتے ہیں یہ کمپریشن بن جائے گا پھر اس کے بعد ریئر فیکشن آ جائے گا پھر کمپریشن آ جائے گا اور پھر اس کے بعد ریئر فیکشن آ جائے گا لیپ لیس نے یہ کہا کہ کمپریشن میں ٹیمپریشن کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور ریئر فیکشن میں ٹیمپریشن کی ویلیو کم ہو جاتی ہے نیوٹن نے بھی اسی طرح سے بات کی تھی لیکن نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ کمپریشن میں جتنا ٹیمپریشن بڑھتا ہے ریئر فیکشن میں اتنا ہی ٹیمپریشن کم ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسے کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں لیکن لیپ لیس نے یہ بات کی کہ ٹیمپریشن کے انکریز ہونے سے یہاں پہ ہیٹ بڑھ جاتی ہے اور یہاں ٹیمپریشن کے ڈکریز ہونے سے ہیٹ کم ہو جاتی ہے اب ٹیمپریشن کو بیلنس کرنے کے لیے flow of heat require ہوتا ہے from compression to rarefaction لیکن وہ کہتا ہے کہ flow of heat suddenly نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی نہ کوئی time کی value ضرورت ہوتی ہے اب چونکہ کمپریشن اور rarefaction بہت زیادہ rapid ہوتے ہیں اس وجہ سے ہیٹ کو کمپریشن سے نکل کے rarefaction تک جانے کا time نہیں ملتا اور simply ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپریشن کی ہیٹ کمپریشن میں confined رہتی ہے اور rarefaction کی ہیٹ rarefaction میں confined رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ بن جائے گا کہ heat requires time in flowing from compression to to rarefaction ٹھیک ہے اس وجہ سے heat remains confined in regions because because compression and rarefaction occur so rapidly ٹھیک ہے compression compression and rarefaction both rapidly occur to be heat confined to be confined to be confinement So the process by which sound travels through air is کون سا process جس میں heat constant ہوتی ہے اس کو کیا نام دیا جاتا ہے adiabatic process اور adiabatic process کو equation کے form میں represent کرتے ہیں pv power gamma that is equal to constant اب gamma اس میں کیا چیز ہے student gamma کو describe کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم لکھیں گے where gamma is equal to molar specific heat at constant pressure to molar specific heat at constant volume ٹھیک ہے تو یہ molar specific heat at constant pressure سے molar specific heat at constant volume کی ratio ہوتی ہے ٹھیک ہے اب page کے اوپر ہم اس side table میں اس کی different values کو describe کر سکتے ہیں کہ monoatomic gases کے لئے اس کی کیا values ہوتی ہیں diatomic کے لئے کیا ہوتی ہے اور polyatomic کے لئے کیا ہوتی ہیں اب students اس سے آگے چلتے ہیں ہم یہاں پہ یہ describe کریں گے کہ if we increase the pressure pressure ہم نے کتنا increase کیا تھا t سے p plus delta p تک اور corresponding volume decrease کیا تھا v سے v minus delta v تک اب یہ دونوں values ہم نے adiabatic equation کے اندر place کرنی ہے تو یہ بنجے گا according to to adiabatic process p v gamma is equal to pressure کی value کیا ہے p plus delta p اور volume کی value کیا ہے v minus delta v whole power کیا آجے گی as it is gamma آجے گی اب یہ factor as it is آگیا p v gamma that is equal to pressure کی value بھی as it is آجے گی جبکہ volume کی value میں سے ہم v کو common لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب v کو اگر آپ common لیں گے تو یہ value v میں سے v common لیں گے answer کیا آجے گا one minus as it is delta v میں سے v کو common لیں گے تو یہ delta v divide by v value رہ جائے گی اور ابھی دونوں کی power ہم same رکھتے ہیں that is gamma اب ہم کیا کرتے ہیں یہ power ان دونوں کے اوپر separate apply کر دیں گے تو shape ہمارے رو پاس اس طرح سے بن جائے گی p v gamma is equal to p plus delta p into v power gamma یہ separate ہو جائے گا اور one minus delta v divided by v اس کی power gamma یہ separate ہو جائے گا ٹھیک ہے اب students یہاں سے یہ v power gamma factor اس v power gamma factor سے cancel ہو جائے گا تو simply p value یہاں پہ بچے گی اس کو ہم لکھ لیتے ہیں p is equal to p plus delta p اور یہ factor بن جائے گا one minus delta v divided by v whole power gamma اس ایکویشن کو ہم نام دے دیتے ہیں ایکویشن نمبر one اب students اس ایکویشن کے اتنے سے پورچن پہ یہ جو آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم نے binomial theorem apply کرنا ہے ٹھیک ہے applying binomial theorem on 1 minus delta v divided by v whole power gamma اس کے اوپر apply کریں گے implies that 1 minus delta v over v power gamma that is equal to 1 minus power آ جائے گی gamma multiply by second factor جو ہوتا ہے this is delta v divided by v پھر اس کے بعد minus اس کے بعد square والی term آئے گی تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں square and higher powers can be neglected ٹھیک ہے اب ہم اس کو describe کر سکتے ہیں اس طرح سے implies that 1 minus delta v over v whole power gamma this is equal to 1 minus gamma delta v divided by v اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ equation number 1 میں ہمارے پاس یہ factor لکھا ہوا تھا اس کو ہم اس سے replace کر سکتے ہیں so 1 becomes p is equal to p plus delta p multiply by 1 minus gamma delta v divided by v divided v v अब अब इस में ये p की value से cancel होजेगी तो result आजेगा 0 is equal to minus gamma p delta v divide by v plus delta p minus gamma delta p delta v divided by v इस negative factor को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये बन जाएगा gamma p delta v divided by v is equal to delta p minus gamma delta p delta v divided by v जी students इस factor में ये जो दो values आपको नजर आ रही है delta p और delta v ये हमें पता है कि this is the small increment in the value of pressure and small increment in the value of the volume अब ये दो आपस में multiply होती है तो इसका answer और decrease हो जाते है जिसकी delta v divided by v which is equal to delta p और students अब हमने यहां से कौन सी value बना नी है हमने यहां पे elastic modulus की value find करनी है Elastic modulus की value हमने previous lecture में बहुत की थी वो क्या होती है that is stress divided by volumetric delta v divided by v इसको as it is उठा के delta p के divide कर देते है तो यह बनजे गा delta v over v तो students यह तो वही बात आ गई के this is stress this is volumetric strain और stress और strain की ratio को हम क्या नाम देते the adiabetic process is equal to gamma times of p अब यह वाली value आप ने speed के formula के अंदर place करनी है जो के क्या था के था के as speed का relation था v is equal to e adiabetic process divided by gamma under root अब इस relation में हम adiabetic elastic modulus की value पूट करेंगे तो यह बंजेगा gamma p divided by rho square root ठीक हमें पता है के for air gamma की value है 1.4 pressure होता है atmospheric pressure जिसकी value 1 atm है या newton per meter square में हम इसे लिखेंगे तो यह 1 0 1 3 2 5 newton per meter square बंजेगी और density of air that is 1.29 kilogram per cubic meter यह तीनों values इस formula में हम place करेंगे तो velocity की value हम ने calculate की so this is equal to 3 33 meter per second तो अब actual value जो 3 that was 3 32 हमारा theoretical result 3 33 आ रहा है which is very much close to the experimental value तो हम लेख सकने है इसको which is very much close to experimental value लेखिन लेखिन चूँके यह exact experimental value के equal नहीं है इस वज़ा से इसके अंदर कोई ना कोई error होगा तो error की value इसमे कितनी आती है नहीं लेखिन इस एसके پرسنٹ ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس یہاں سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ پروسس جس کے تھرہو ساؤنڈ ائر میں سے ٹریول کرتی ہے وہ ایڈیابیٹک پروسس ہوتا ہے یہاں تک ہے ہمارا آج کا اٹیکل امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ